افغانستان کی حوالے تمام چیزوں پر غور کریں گے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں طالبان نے دس دنوں میں تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے پورے افغانستان پر قابض ہو چکے تھے طالبان جنگچو نے چھ اگست کو افغانستان نے پہلے سبائی دارل حکومت پر قبضہ کیا تھا اور پھر پندرہ اگست تک وہ قابل شہر کے دھانے پر آن کھڑے ہوئے تھے ان کی بلک رفتار پیش قدمی نے افغانستان کے ہزاروں شہریوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا کچھ لوگ فاقی دارل حکومت قابل کی جانب دوڑے اور چند ملک چھوڑ کر ہمسائے با مالک نکل گئے اور افغان صدر اشرف گنی کے ملک چھوڑنے کے بعد وہاں افراد تفریقہ آلم پیدا ہو گیا ہزاروں شہری وہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے جون میں امریکی اور غیر ملکی افواج کے انخلاقے آغاز سے کب ہی ملک کے بیشتر علاقے طالبان کے زیرے قبضے میں تھے لیکن چھ اگست کے بعد ان کے پیش قدمی ایک نئی جذبے اور تحریک کے ساتھ تیز ہو گئی تھے بیس بیلز کے غیر ملکی امداد اور اربوڈالرز کی فنڈنگ ایک جامعہ تربیت اور امریکی فضائی مدد کے باوجود افغان فوج نے ان کے ساتھ بری طرح ناکام ہوئی تاہم چند علاقوں میں اس نے طالبان سے رڑائی کی اور مزہمت کی لشگر گاہ میں طالبان کے بار بار حملوں کے باعث افغان فوجی آہم اور کاریدی پوزیشنوں سے پیچھے ہٹ گئے تھے لشگر گاہ میں ہزاروں افغان کمانڈرز کو امن و امان قائم رکھنے اور صورتحان قابو کرنے کے لیے بھیجا گیا لیکن جب طالبان نے گیانا اگس کو پولیس ہیڈکوارٹرز کے باہر ایک بڑا کاربم حملہ کیا تھا اس وقت وہاں جنگ مجموعی طور پر ختم ہو چکی تھی بہت سے علاقوں میں افغان فوجوں کو گولہ بارو سبے دیگر اشیاء کے ختم ہو جانے کے مسائل کا سامنا بھی تھا امریکہ سے تربیت یا آفتہ مسلح فوجیوں نے عام شہریوں کو بڑی حد تک اپنی حفاظت خود کرنے کے لیے چھوٹ دیا اور چند مقامات اور حکام نے طالبان کو پیش قدمی کرنے کی اماد کی خود ظاہر کی تاکہ مزید خون خرابے سے بچا جا سکے غصنی میں اطلاعات کے مطابق پولیس ربراہ اور گیورنر کو بغیر مضاحمت کے قبضہ کرنے کے عوض شہر چھوٹ کر جانے کے اجازت دی گئی تھی چودہ اگس کو افغان فوج کے معمولی مضاحمت کے بعد مزار شریف میں بھی طالبان کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا ان افغان فوجیوں میں سے بعض شہر چھوٹ کر دوڑ گئے تھے جبکہ کچھ ہیریٹن کے مقام پر اسپکستان کے جانب چلے گئے اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے دفتر کے مطابق پندرہ اگس تک ستارہ ہزار چھسو افراد طالبان کے خوف سے کابول پہنچے تھے جبکہ ہزاروں میں مزید پہنچ رہے تھے افغان اقام کی بہت کم مدد کے ساتھ بیشتر شہیوں نے رات شہر کے سڑکوں اور پارکوں میں سو کر گزاری تھی ان میں سے کچھ کا کہنا تھا کہ وہ طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے نقل مقامی کر کے آئے ہیں جہاں طالبان ان کے خاندان کے مرد حضرات کو قتل کر رہے ہیں جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے اور وہ خواتین پر بھی سخت پابندیاں آئیت کر رہے ہیں عالمی ادارہ خوراک ورلڈ فوڈ پروگرم کا کہنا ہے کہ یہ تنازہ تمام تر انسانی بہرانوں اور تباہی سے بڑا ہے صدر اشرف گنی کے ملک چھوڑ جانے اور امریکی سفارتی حملے کے اپنے سخت حفاظ حسار والے سفارت کھانے سے بزاریا ہیلیکاپٹر اڑ جانے کے بعد ہزاروں کان شہیوں نے کابل ائرپورٹ کا رخ کیا طالبان جنگجو اپندا میں کابل شہر کے باہر آ کر رکھ گئے تھے اور اس دوران صدارتی محل میں ہنگامیں اچلاس ہوا تھا لیکن بعد اصلا وہ شہر میں داخت ہوئے اور انہوں نے اس کا انتظام سنبھان لیا طالبان ملک پر کس طرح حکومت کرنا چاہتے ہیں یہ ابھی غیر واضح ہے ابھی تک طالبان کے ذرے کبز علاقوں سے مجزاست خبریں محصول ہو رکھی ہیں بلخ میں جو مزار شریف سے بیس کلومیٹر دور واقعہ سے جو معلوم ہوا تھا خواتین اور لڑکیوں کا عوامی مقامات پر بغیر محرم کے جانے کی اجازت ہے مگر یہ بھی اطلاعات ہے کہ وہاں ایک خاتون کی نامناسب لباس پہنے کا الزام لگا کر قتل کر دیا گیا ہے تاجکستان کے ساتھ موجودہ دہی شبال اصلاح سبیت دے کر مقامات پر خواتین کا یہ کہنا تھا کہ انہیں برکہ پہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ بنا کسی مرد کے باہر نہیں جا سکتی وہاں تالبان جنچو کے لیے نوجوان لڑکیوں کے کے رشتوں کی پیشکش اور جبری شادیوں کے بھی اطلاعات ہیں حالانکہ قطر میں موجود تالبان نمائنوں کا زور ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے امریکی میڈیا کے مطابق تالبان نے مقریب بھتر گنٹوں میں کابل پر قبضہ کر لیا تھا اور بھارتی میڈیا کے مطابق صدر اشرف گری مستعفی ہو گئے تھے اور راہ فرار اختیار کر گئے تھے اس دوران برطانی وزیر آسم کا بیان بھی سامنے آیا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لسلے میں ہم خطے میں اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغانستان کو ایک بار پھر تیشت گردوں کی افزائش کا بننے سے روک سکتے ہیں تو ناصرین اب بات کرتے ہیں تالبان کے قبضے کے بعد ان کا پہلا بیان کیا سامنے آیا ناصرین سچ تو یہ ہے کہ تالبان نے کہا کہ افغانستان میں جنگ اب ختم ہو گئی ہے برادری کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں نئے نظام حکومت کی شکل جلد واضح ہو جائے گی امید ہے غیر ملک کی قوتیں افغانستان میں ناکام تجربات نہیں دورائیں گی دوہا میں تالبان سیاسی دفتر کے ترجمان حمد نائیم نے کتری نشریاتی اداری الجسیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی ہے ملک میں نئے نظام حکومت کی شکل جلدی واضح ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ تالبان کو بیس سال کی جدو جہد اور قربانیوں کا پھل مل گیا ہے تالبان کسی کو رکسان نہیں پہنچانا چاہتے تمام افغان ناکاموں سے باتشید کے لیے تیار ہیں اور ہر قدم ذمہ داری سے اٹھائیں گے تالبان عالمی برادری کے تحافظات پر بھی بات کے لیے تیار ہیں تالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف اسعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ترجمان تالبان نے مزید کہا کہ اپنے ملک اور لوگوں کی ازادی کا مقصد حاصل کر چکے ہیں تمام افغان ناکاموں سے باتشید کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کے تحافظ کی زمانت دیتے ہوئے اشرف گنی کے فرار ہونے کی امید نہ تھی ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری سے پرام تعلقات چاہتے ہیں کسی سفارتی ادارے یا ہیڈکوارٹر کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا شہریوں اور سفارتی مشنز کو تحافظ وراہم کریں گے تمام ممالک اور قوتوں سے کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں تالبان پورم تعلقات کے خواہ ہیں خواتین اور اقلیتوں کے حقوق اور آزادی کا شریعت کے مطابق خیال رکھا جائے گا ترجمان حمد نایم نے کہا کہ افغانستان میں جنگ کا اختتام ہو گیا ہے تالبان کو بیس سال کی جتو جہد اور قربانیوں کا پھل مل گیا اپنے مقصد تک پہنچ چکے ترجمان تالبان حمد نایم نے عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ تالبان کسی کو نقصان بچانا نہیں چاہتے ہر قدم ذمہ داری سے اٹھائیں ترجمان تالبان نے مزید کہا کہ خواتین اور اقلیتوں کو محفوظ رکھا جائے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق تالبان راقموں نے اپنے مجاہدین کے لیے ہتمزاری کیا کہ کسی کو بھی کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل اجازت نہیں ہوگی پیغام میں ترجمان زبی اللہ مجاہدین نے یہ بھی کہا کہ اسلامی امارات کے فورسز کابل اور ملک کے دیگر شہروں میں سیکیورٹی کی صورتحال برقرار رکھنے کی ذمہ داری دی گئی ہے تو ناظرین آپ نے جا رہا کہ کیا بیان دیا گیا تھا سب سے پہلے تالبان کے جانب سے اور اب ایک سوار پیدا ہوتا ہے کہ آخر اشرف گنی راہ فرار اختیار کر کے گئے کہاں اس کے پر غور کرتا ہے تو ناظرین افکارستان کے صدر اشرف گنی کے ملک سے فرار ہونے کے بعد ان کا پہلا بیان بھی سامنے آ گیا اپنے آفیشل فیس بک اکاؤنٹ سے اشرف گنی نے کہا کہ آج مجھو ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑا اور ملک کو چھوڑنا پڑا ان کا یہ کہنا تھا کہ تالبان نے دھمگی دی تھی کہ مجھے ہٹانے کے لیے کابل پر ہم نے کے لیے تیار ہیں لیکن میں نے خون رسی کو روپنے کے لیے ملک سے نکلنے کا فیصلہ کیا اشرف گنی کا یہ کہنا تھا کہ تالبان نے تلوار اور بندوق کے زور پر فیصلہ لیا لیکن اب وہ اپنے ہم وطنوں کے عزت اور زائدات کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں خیال رہے کہ تالبان کے جانب سے کابل کے گھراؤں کے بعد افکان صدر اشرف گنی اور نائب صدر عمراللہ صاحب افکارستان چھوڑ کر چلے گئے اشرف گنی نائب صدر عمراللہ صاحب کے حمراہ کابل سے تاجکستان چلے گئے تھے ریپورٹ کے مطابق دونوں افراد تاجکستان کے دارل حکومت دشمبے میں ہیں اور ان کے وہاں سے کسی تیسرے ملک کے روانہ ہونے کے بھی امکام ہیں افکان صدر کے فرار کے بعد افکان وزارت داخلہ نے کچھ بھی بتانے سے انکار کیا تھا تاہم افغانستان کی عالی قومی مساہرتی کانسل کے جیرمنٹ عبداللہ عبداللہ نے ان کے فرار کی تصدیق کی تھی تو ناظرین آپ نے آج کی ویڈیو میں جانا کہ طالبان نے کتنے صبحوں میں قبضہ کر لیا تھا قبضہ کرنے کے بعد طالبان نے کیا بیان دیا اشرف گنی مصطفی ہوئے اور راہ فرار اختیار کر گئے اور کہاں گئے اور ان کا پہلا بیان کیا سامنے آیا ان تمام چیزوں پر آپ نے غور کیا اسی طرح ہماری ویڈیوز دیکھتے نہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں کیونکہ ایشن ٹری ٹی وی پوچھا رہا ہے آپ کو ہر بیٹ کی انفرمیشن اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ